اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم چکر نگٹس بنا رہے ہیں اگر آپ اسے میرے سٹائل سے بنائیں گے تو آپ بزار کے نگٹس کھانا بھول جائیں گے تو آپ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی یہ دیکھیں میں نے 300 گرامز چکن لیا ہے بون لس اس کو دھوکے بہت اچھے سے صاف کر لیا تھا بلکل خوشک کر لیا تھا اس کو ہم تھوڑا سا گرائن کر لیں گے اس کو آپ بلکل اسی طرح سے بنائیے گا فریز کریے گا بلکل آپ کو لگے گا کہ آپ بزار کے نگٹس کھا رہے ہیں بہت مزیگے لگتے ہیں بچوں کے لیے بنا کے فریز کر لیں رمضانوں میں بنائیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں میں نے چار سے پانچ پیس بریٹ کے جن کی سائیڈے کار دیں گے پانچ پیس ہے اس کو ہم پانی میں تھوڑا سا ڈپ کر لیا ہے اور اس کو کس کے نچوڑ کے پانی بلکل نکال دیں گے اس کا ہم ورنہ پھر نگٹس سے ہمارے سوگی ہو جائیں گے دیکھیں بلکل اس طرح سے ہم نے پانی نکال دیا ہے خوشک کر دیا ہے آپ چاہیں تو ڈرائے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس طرح تھوڑے ڈال دیں گے تو اچھے سے رہتا ہے مکس ہو جاتا ہے اس کو ہم تھوڑا سا اور چلا لیں گے اس طرح سے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا یہ دیکھیں کتنے اچھے سے اس کو اس گئے ہے دو حری مرچے ڈالیں گے نمک ڈال رہی ہوں اس کے اندر پائیپ پیپر ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر میں پسی لال مرچ ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون شگر ایڈ کر رہی ہوں میں 1 ٹی سپون بٹر ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون میں ہوت ساوس ایڈ کر رہی ہوں اس میں تقریبا 1 ڈے ٹی بل سپون کے قریب ہمارا دیس جو ہوتا ہے وہ مرچ مساءلے والا ہوتا ہے تھوڑا سم نے اس کو سپائسی کردیا ہے سویا سو سٹ کر لیوں میں اس کے اندر تقریبا 1 ڈے ٹی بل سپون اور دو ٹی بل سپون میں نے اس کے اندر کان فرو ریٹ کیا ہے اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر میں نے گارلک پاڑ ریٹ کیا ہے اب ہم ان ساری چیزوں کو خود اچھے سے پیس لیں گے تھوڑا سا سپائسی اس لئے کر دیا کہ ہم لوگوں کا ٹیسٹ جو ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہماری زبان کا تو مزی کا لگتا ہے وہ بلکل پھیکے نہیں اچھے لگتے ہیں نگٹ سے اس کو آپ میرے سٹائل سے بنائیے گا بہت مزی کے لگیں گے آپ کو ہم نے بٹر ایٹ کیا اس سے بہت زیادہ جوزی اور ٹینڈر ہو جائیں گے اندر سے اور خستہ بھی رہتے ہیں اس سے میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں دیکھیں میں نے پولیتھن بیچ بچھایا اس کے اوپر تھوڑا سا اس کو پیس کیا میں نے دس منٹ کے لیے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا اور میں اس کو آئل لگایا ہلکا سا بلکل اس طرح سے آپ اس کو بنائیے گا ایک دم سے آپ بنائیں گے تو وہ نرم نرم ہو گئے پھر مشکل ہو جائے گی بند ہو جاتے ہیں لیکن مشکل ہو جاتی ہے اس کو آپ اگر دس منٹ کے لیے فریج میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد بنائیں تھوڑا سا یہ بٹر کی وجہ سے تھوڑا سا ہی سوفٹ ہو جاتا ہے سیٹ ہو جائے گا بلکل یہ آپ دیکھیں اس طرح سے ہم پھیلا لیں گے اس کو بہت آرام سے ہاتھ سے اس کو آپ بلکل سیٹ کر لیں بہت زیادہ موٹے نہیں ہوں گے اور بہت زیادہ پتلے نہیں ہوں گے بہت زیادہ باریک بھی نہیں ہوں گے بہت زیادہ موٹے نہیں ہوں گے ورنہ تلنے سے جو ہے نا جب آپ اس کو فرائی کریں گے تو پھر اندر سے کچھ رہ جائیں گے اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کے کٹ لگا لیں گے بہت بڑے بڑے نہیں کٹ لگائیں گے نارمل کٹ لگائیں گے اس کے اندر ویڈیو اٹلیس ٹری ٹو فور منٹ واش کیا کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اس طرح سے ہم اس کے کنارے نکال دیں گے تاکہ نیٹنس رہیں اتنا سمپل اور آسان طریقے سے نگٹس بنتے ہیں اس کو آپ بنا کے فریز کر لیں اور اتنے مزے کے لگتے ہیں آپ اس کو ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ جائیں گے کہ بزار کے نہیں اچھے لگ رہے اس طرح سے ہم کٹ لگا لیں گے اس کے لئے اور آپ دیکھیں تین سو گرام چکن میں اتنے سارے نگٹس بن جاتے ہیں اور اس کے کسٹ بھی بہت کم آتی ہے بزار کے بنیز پت اس طرح سے ہم نہیں بنا لیا اس طرح سے ہم پیسز نکال دے جائیں گے ہاتھ میں تھوڑا سا میں نے اوائل لگایا ہے تاکہ جو ہے چکے نہیں خراب نہ ہو ابھی دیکھیں میں نے کون فلار رکھا ہے اس کو اس میں موٹ کروں ہی تھوڑا سا تو اٹھیں میں نے بیٹ کر کے رکھیں ہوں اس کے اندر یہاں پر اس کے اندر ڈیپ کریں گے اس کے اندر ڈیپ کریں گے یہ دیکھیں کبھی زبردست سے ہلکا سا اس کو ہاتھ سے شیپ دے دیں گے اور بہترین سے ہمارے نگٹس دیکھیں اس طرح سے دیار اس کو آپ بنائیں اور فریز کر لیں آرام سے آپ کے میں اس طرح بنا ہوں یہ دیکھیں اچھے خاص ہم نے نگٹس بنا لیا ہے اس کے اندر ہاتھ سے آپ اس کو چاہیں دیسے چاہیں آپ شیپ دے دیں دیکھیں میں نے دو گھنٹے کیلئے فریزر میں رکھتی ہے اور ہم اس کو فرائی کریں گے اپنین مانے اتنے مزی کے بندے آپ بزار کے نگٹس پول جائیں گے اس کو اب ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں ہے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں اوائل گرم کر کے فلائم میں نے مکیاب رکھی ہوئی ہے تاکہ اوپر سنال دلنا ہے اندر تک سکھ جائے بہت زردہ سلو فلیم پہ بینی سکیں گے اور بہت تیز پہ بینی ہونا اوپر سے اس کا کوٹنگ جلنے لگے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے آپ تو دیکھیں بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے بزار کے نگٹس آپ نے رکھے ہوئے ہیں اتنے ہی کھانے پہ مزدار بنتے ہیں اور بہت کم کچھے میں بن جاتے ہیں اور بہت مزی کے اس کو آپ بنائیں بچوں کو کھلائیں افتاری میں رکھیں فریز کر لیں بچوں کے لنچ باکس کے لئے بہت زبردست ریسپی اس کو آپ ضرور ٹائے کیجئے گا انسٹرگرام ٹک ٹک کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی رسپی کے ساتھ اللہ حافظ